ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو میرے چینل فنانس مارکٹ دوستوں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہماری ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی دوستوں یہ ہے دوستوں کہ اگر آپ کو میرے چینل پہ اگر آپ پہلے بار ویزٹ کر رہے ہیں فرسٹ ٹیم آئے ہیں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیے اور اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ کو یا آپ کی کسی دوست کو ڈیمیٹ اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ اگر اوپن کرانا ہے تو میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک لنک مل جائے گا اس لنک کو کلک کر کے سیمپل طریقے سے آپ اپنا کام کرا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی طریقے کی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریے اس پرابلم کو میں اس کو ریڈ کر کے اس کو ریزولف کرنے کی پوری ٹرائی کروں گا کوشش کروں گا تو فرینڈز آج جو ہے آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس چیز کے اوپر ہے جہاں بجٹ کے اوپر ہے 2020 کا جو بجٹ ریلیز ہونے والا ہے فیب کے آس پاس فیب فرسٹ یا فیب ٹین کے بیچ میں کبھی ان کبھی ریلیز ہو سکتا ہے تو 2020 کا جو بجٹ ہوگا اس کے انتر کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو ابھی تک انہوں سننے میں آ رہی ہیں جو جو زیادہ چیز فیل رہی ہے جو ایک ہمیں آرٹیکل ملے جیسے چیز کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں وہ آرٹیکل یہی تھی دوستوں کہ اگر آپ پی پی اف پبلک پرویڈن فنڈ کو اگر آپ اپنا ایک انویسٹمنٹ سبجیکٹ مانتے ہیں تو آپ کے لیے بہت جروری ہے جاننا کہ اس کے اندر کیا ایکسٹینشن کیا گئے ہیں کون کون سے اس میں کتنا اس میں ایکسٹینڈ کیا گیا ایکسٹینشن کتنے کا کیا گیا ہے کیا اس کی لیمٹ بڑھائی گی ہے کتنی بڑھائی جائے گی کیا تو نہیں گیا ابھی چیز یہ ہونے والی ہے آنے والے بجٹ میں اس چیز کا نانونسمنٹ ہو سکتا ہے اس چیز کا پروپوزل ہماری فنینس مینسٹر نرملا سیتہ رمن جو بھی ہیں وہ اس چیز کو پروپوزل اس چیز کا آفر کر رہی ہیں اور بھی چیزوں کے سامنے اور بھی آثورٹیز جو ہیں ان کے سامنے جو ٹیکس پیئرز ہیں جو ٹیکس لوگ پے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی خبر ہے ٹیکس میں کافی ایکسٹینشنز آنے والے بجٹ کے اندر تو اسی کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل چوز کری ہے اس آرٹیکل کو ایکسپلین کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا سو لیٹس سٹارٹ فرم دی بیگنگ اوکے بجٹ پروپوزل فور سیلریڈ پروفیشنلز پی پی آف نیسی سوپس آن کارڈز ٹو اینکریز ٹیکس پیئر سیونگ دوستو یہاں پہ پی پی آف کو فور فورم آپ کو الڈی پتا ہوگا پبلک پرویڈن فن نیسی کا فور م آپ کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیشنل سیونگ نیشنل سیونگ 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 جیہا دوستو نیسی کا فور ماتا ہے نیشنل سیونگ 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 ٹیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون مومبائی دی گورنمنٹ is considering a proposal to extend further incentives to سیلری ٹیکس پیئرز in the upcoming budget جو سیلری ٹیکس پیئرز آنے والے بجٹ میں ان کی سیونگ سرکار بڑھانا چاہتی ہے اور کیوں بڑھانا چاہتی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ایسا سرکار کیوں چاہتی ہے ایسا کرنا ایسی بات دماغ میں سرکار کی کیوں آ رہی ہے اس چیز کے اوپر بھی میں آپ کو ابھی بیچ میں بتاؤں گا so stay tuned till the end of the video so آگے دیکھتے the finance ministry may allow tax exemptions of up to rupees 2.5 lakh for savings under the AD category and carve out a separate segment under section ADC of the income tax act to give tax exemptions up to rupees 50,000 for national savings certificates three people family with development told دوستو یہا پی کیا ہے finance ministry نرملا سیتا رمن جی وہ basically 2.5 lakh rupees 2.5 lakh تک exemptions grant کر سکتی ہیں اس چیز کے اوپر proposal رکھا گیا ہے لیکن ابھی چیز یہ final نہیں ہوئی ہے اس چیز کا proposal رکھا گیا ہے اگر situations favor میں ہوتی ہیں تو budget 2020 جب release ہوتا ہے آنے والے منت میں یعنی feb میں january sorry feb first سے لے feb 10 کے بیچ میں release ہو سکتا ہے تو اس چیز کا announcement جروز کیا جائے گا اس چیز کے اوپر proposal رکھا گیا ہے رائی 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 انکم نسی کا فرم ہم نے آپ کو لڑی بتا دیا تھا نیشنل سیوینگ 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 آگے دیکھتے ہیں اس آلسو ملنگ اللہ میکسیمم انویس منت لیمیت روپیز 2.5 لیک فور پبلک پویدن فن انویس اس چیز پہ کافی دیپ انیلیس ہوری ہے پونڈرین ہوری ہے اپ پروپوسل to allow tax incentives on small savings scheme especially PPF and NSE is with finance ministry if given go ahead these would be a part of budget announcement an official private to the matter said these fiscal incentives would put more money in hands of savers دوستو اگر ایسا ہوتا ہے if this happens in new budget 2020 تو اس سے ہم سب کا فائدہ ہے the people who are paying tax tax pairs ہیں ان کے لئے بہت خوشی کی خبر ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں تیکس کا پیسہ کافی زیادہ بچے گا ان کے ہاتھ میں زیادہ amount بچے گا زیادہ amount بچے گا تو زیادہ آگے آگے آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ آگے خرچ کریں گے آپ کے جیب میں آج 100 روپے مہینے کا بچ رہا ہے چلیئے تھوڑا سا بڑا example ہے آج کی جیب مہینے روپے بچ مہینے کا 10 جا نہ بچ کے اگر آپ کی جیب میں 10 نہیں آپ اس سے بڑھا لیں گے آپ کی سٹینڈر تھوڑی بڑھ جائے آپ کے ایک سپنس بڑھ جائیں گے آپ سمان جیادہ کریں سرویس جیادہ کریں گے تو جب چیزیں جیادہ کریں دیں تو کیا ہوگا money will flow into the market and money اگر مارکٹ میں flow کرے گا تو اس سے ہماری دیش کی gross domestic product GDP بڑھے گی یعنی economy بڑھے گی تو ہماری companies بڑھیں گی companies کی گروہ ہوگی کمپنی کی گروہ ہوگی تو overall دیش کا وکاس ہوگا country will grow سمجھ رہے بات کو overall اس طریقے سے سوچا جا رہا ہے آگے دیکھ دیکھتے کیا دیکھ دیکھ لیش پسی دیش گر ڈیو 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 to the ppf account nsc is also part of that exemption india's household sectors have saving rate fell to 17.2 percent in 2017-18 from 23.6 percent of gdp in 2011-12 data for fiscal year 2019 is not available since 11-12 2011-12 household savings in financial assets having uh howard around 7 percent of gdp 2019 ka data hi available nahi hai ye kyunki uska data aur poora hooga is liya usage ko available nahi karaya gya corruption to peak level peh hai hai humare country kandar bank deposits at 27 percent account for the biggest share in the total gross financial savings of the households the government's plan is to put more money in the hands of savers and hope to spur consumption دیکھا آپ نے comments ki ya plan ips bar ki ya hai 2020 ki ya chamati ya ki 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 jo consumers sa unki jyb me paisejada raha taa ki ho jyada sa jyada kratcha kane hoed jyada se jyada kratcha kane hoed jyada si ko anomi grow karay joki 4.5 pae ja kar ke plunge hui hai 4.5 percent pe ja kar ke plunge hui hai 這 9 percent pe pooyot bolnge hui hai ya behoot bada failure hai humari government ka abhi last ke 26 we uh 26 you know quarters ke in the ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا جیسا کہ ابھی دیکھنے کو ملا تو اس چیز کو لے کے گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑا ایک پریشر ہے اور اس پریشر کو مجھے لگتا ہے کہ کم کرنے کے لیے ایسی پلاننگ چل رہی ہے the potential increased savings arising on account of an increase in the limit of ppf by rupees 1 lakh from 1.5 lakh to rupees 2.5 lakh is immense if we consider that there could be over 3 crore individual taxpayers having a gross total income of rupees 5 lakh or more yeah انہوں نے یہ کہنا انہ کا کی 2.5 جو لیک لگ بگ دوستوں ppf کی جو limit میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی ppf کی جو limit ہے آنے والے budget 1.5 lakh ابھی تک کی ہے اس کو 2.5 lakh تک کر دیا جائے گا اس چیز کے اوپر proposal رکھا گیا ہے اس کے اوپر ایک بہت deep analysis چل رہی ہے pondering چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی this is very immense ایک بہت بڑا data آئے گا نکل کر کے کیونکہ اگر یہ مان کے چل رہی ہے کہ 3 کروڑ individuals ہیں جو taxpayers ہیں لگ بگ 5 کروڑ 5 lakh سے اوپر پی کر جن کی income total income gross total income یعنی GTI compare to to other measures around providing tax relief this one has the advantage of garnering significant personal savings ان کا ماننا ہے کہ اور tax relief سے advantage جو چیزے ہیں جو provisions ہیں اس سے related compare اس سے compare میں دیکھا جا تو اس کے اندر میں کافی راہت ہے بڑی راہت ہے ان لوگوں کو کلے کے تو let's read further also a step like this could be crucial at time when indian savings are going down is it economics time recently ET reported that a flat tax rate without exemptions new slaps for those earnings higher incomes cuts in personal income tax in line with those in corporate tax and are proposals being examined ahead of upcoming federal budget on feb one یہاں لکھا تو یہ ہے کہ feb first release ہو جائے گ new budget 2020 لیکن دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے آگے گورنمنٹ has already shrunk its kitty through rupees 1.45 lakh crore in corporate tax cuts جی ہاں kitty کا مطلب ہوتا ہے دوستو ایک sum of money جو گورنمنٹ کے پاس آتا ہے لوگوں کے الگ الگ طریقے سے pay کرنے سے you know tax reform ہے اس کو kitty بول دیں تو اس میں سرکار نے already shrunk ہے اس میں سکور گئے یہ چیز contract ہوئی ہے 1.5 45 lakh crore کیا کچھ کچھ کٹاؤتی ہو اس چیز بڑھا دیتی ہے اس پر کرتی ہے جس سے کہیں کہیں لوگوں کو پتا چلے کہ ان کی سیونگ زیادہ رہیں گی تو وہ زیادہ زیادہ انویسٹمنٹ کر پائیں گے زیادہ زیادہ کھرچ کریں گے زیادہ زیادہ کنزیوم کنزیوم کریں گے کچھ رہے خود سیدھ لڑھا ڈیو آسا کچھ نہی تا چیز کر کچھ ڈیو 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 جنرل آف آنس انڈین ریوینیو کلیشن ہی بین بیلو ایکسپیکٹیشن تو فسکل ڈیسویٹ کی اگر بات کرنا تو یہ لاسٹ یئر کا جو تھا وہ ایٹ پوائنٹ روپیز یٹ پوائنٹ یو سی لیکھ کروڑ کے آس پاس یعنی نومبر لاسٹ یر مطلب ابھی 2019 کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا تو اس کو بھی منس کرنا ہے یہ کروشیل تھوڑا گوورمنٹ کیا کہ ایک چیلینجنگ بھی ہے اس چیج کو لے کے تو this is all for the article میں جو بھی آپ کو explain کرنا چاہتا تھا یہ اتنا ہی ہے اور جو بھی کچھ آگے ہوتا ہے 2020 کا جو بجر ریلیز ہوگا یعنی 5 کے آس پاس 5 1 سے 5 10 کے بیچ میں دیکھا جا سکتا ہے تو جو سب ہی ہوتا ہے میں آپ کو explain کروں گا بتاؤں گا کہ کس چیج میں کتنا آپ کو رہا تھے کون کون سے چیز کیا سبھی tax payers کے لئے so this is all for the topic so that's it so friends lastly but not least میں آپ سے ایک چھوٹی سے request کرنا چاہوں گا if you are new to my channel then please hit the subscribe button and press the bell icon here to subscribe and to get notified every time and most importantly if you want to get open dmit or tring account or your friend is willing so then please go in description box there will be a link click on the link go ahead and solve your problem and if you suffer any problem then do comment me i will try to get and resolve that so that's it my friend i will see you next time thank you